خوصہ صاحب بہت بہت شکریت ساتھ دینے کا سر توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا سابق وزیراعظم کرپ پریکٹسز کے مرتقب ہوئے پان سال کے لیے ناہل ہو گئے سیشن کورٹ کا فیصلہ سابق وزیراعظم کا اماندار نہ ہونا ثابت پھر تین سال کی قید اور آج توشہ خانہ کیس میں اتصاب عدالت کا فیصلہ سابق وزیراعظم دس سال کے لیے عمامی عوضے کے لیے ناہل اور چودہ سال قید کی سزا سر سب سے بڑا سوال ہر ایک کی ذہن میں یہ ہے کہ اتنا ہائی مورل گراؤنڈ رکھنے کے باوجود کیوں عمران خانہ ان کی اہلیہ کو توشہ خانہ کی طرف رخ بھی کرنا پڑا دیکھیں مہر یہ بڑا علمیہ ہے بدقسمتی سے کہ الیکشن کے قریب آتے ہی انہوں نے ایک بڑی سپیڈ کے ساتھ سزائیں کرنا شروع کر دی اور عمران خان کو پہلے تو وزارت عظمہ سے جس انداز سے ان کو ڈانلڈ لو کے حکم پر جو ہے ان کو چلتا کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی غیرت اور حمیت کے پاسدار ہوتے ہوئے انہوں نے absolutely not کہا جب بیسز بانگی گئی امریکہ کی جانب سے اور پھر ما شاءاللہ ڈانلڈ لو کی اتنی audacity اتنی جرت کہ وہ ہمارے ambassador اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے چلتا کیا پرائم منسٹرشپ سے تو تمہیں امریکہ ماف کر دے گا مجھے بتائیں شرم آنی چاہیے جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اور جنہوں نے یہ سزا کی ہے کہ اس میں کون سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ خطرے میں پڑتا تھا اور سپریم کورٹ نے اپنے ہی سائفر کے کیس میں جب بیل دی تو اس میں ہی انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ اس میں کوئی ایسی شواہد نہیں آئی ہے کہ پاکستان کے کسی دشمن ملک کو جو ہے ان کے اس عمل سے کوئی فائدہ پہنچا ہو بلکل کوئی شواہد اور کوئی ثبوت اور کوئی مثل پر نہیں ہے اور پھر اس کے باوجود دھٹائی سے جس طرح سزا کی گئی اور جس طرح سے وکیل کو جو ہے مانے کیا گیا اور جس طرح سے سرکاری وکیل کے جونئر کو جونئر کو جو ہے عمران کھان کا وکیل مقرر کر دیا گیا جو آئین کے ہی منافی ہے کہ آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ لائر آف ہیز چوئس تو یہ لائر آف ہیز چوئس تھا گیا اور سپریم کورٹ نے بیسے بھی ایک مہینے کی جو قدگن لگائی تھی کہ اس ٹرائل کو ختم کیا جائے وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی تھی کل ادم کر دی تھی تو پھر وہ توشہ خانے کا کیس نوال شریف کا کیوں نہیں سنا گیا توشہ خانے کا کیس آسف علی ذرداری کا کیوں نہیں سنا گیا توشہ خانے کا کیس جو پہلے سے پینڈنگ تھا یوسف رضا گلانی کا وہ کیوں نہیں سنا گیا توشہ خانے کے باقی کیس جو بزرائے آزم سابقہ کے خلاف تھے ان کو بلکل پسے پشت رکھ کے اور اس کو سپیڈیں لگائیں دونوں کیس میں تو اس کی کیا وجہ ہے لیکن بدقسمتی سے حکومت کو ایک ہی ایشو ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے سزائیں دینی ہے تاکہ ان کے کارکون ان کے پی ٹی آئی ورکرز وہ بدل ہو جائیں لیکن یقین کرو مہد میں آج آج بھی میں کیمپین میں تھا اس سے اور زیادہ لوگوں کا غم غصہ بڑھا ہے اس سے اور زیادہ لوگوں کا استعال بڑھا ہے کہ لوگ ڈی مورلائز ہو رہے ہیں یا انڈریج ہو رہے ہیں میں اس کے اوپر آوں گی لیکن سر عمران خان جیل سہولیات پر تنقید کرتے تھے اپنے اپننٹس کے حوالے سے آج بشہ بی بی کو بھی قید ہو گئی ہے ان کو بھی سزا ہوئی ہے لیکن وہ بنی گالا جا کے رہیں گی اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے تو آپ کو یہ آئرینی نہیں لگتی کہ جس جیل اور سہولیات پر تنقید کرتے تھے اور اسی لینے کے اوپر اور تمام سہولیات واپس لینے کے اوپر ان کی بیگم کیلئے آسانیاں کی جا رہی ہیں جی نہیں اس کی بیگم تو خود پہنچ گئی تھی اڈیالا جیل میں اس نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے اور ظلم دیکھیں ظلم دیکھیں بارہ بجے کا ٹائم دیتے ہیں جاج صاحب ساری رات بیٹھ کے شہباز خوصہ ایڈوکیٹ سپریم کورڈ جو ہے علی زفر کے ساتھ بیٹھ کر اور ورڈیفنس وہ عمران خان کا تین سو بیالیس کا یعنی سٹیٹمنٹ اور ڈیفنس کو جو ہے وہ ری فریم کرتے ہیں صبح تک اور نو بجے بلا کے جو ہے وہ سزا بھی کر دیتے ہیں بغیر تین سو بیالیس کا بیان لیے بغیر جو ہے وہ صفائی کے موقع دیئے بغیر آرگیومنٹ سنے ہوئے یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے نہر پہلے یہ بتاؤ یہ تو بھٹو کے ٹرائل میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا فانسی دی گئی آپ نے پہلا نکتہ جو اٹھایا ہم کیا گول دائروں میں جا رہے ہیں مریم کو بھی ان کے والد کے سامنے گرفتار کر لیا گیا عدالت کے اندر آج بی بی آپ کہہ رہے ہیں خود ادھر پہنچیں یہ ہماری سیاست بھی دائروں میں گھوم رہی ہے کل کو آپ لوگ مٹھائیاں کھا رہے تھے لیکن آج جو رد عمل آیا وہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن سر پہلے پہل یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کیس کے اوپر جو بات کریں وکیل ناب امجد پرویز نے موقف اختیار کیا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں دسماں وکیل تبدیل کر لیا کیس کو کو التوا میں ڈالنے کے لیے بار بار کوششیں کی جاری ہیں اور وکیل ناب امجد پرویز نے پھر اس پر سٹریس کیا کہ وکلہ صفائی مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں پان سے چھے مرتبہ دوا عدالت آ چکے لیکن جرہ نہیں کی گئی پہلے تو مہر بخاری یہ بتا دیں نظرہ مجھے کہ امجد پرویز کس کے وکیل ہیں کس کے وکیل ہیں آپ کو پتہ ہی ہے نواز شریف کے وکیل ہیں کیا یہ ایک منٹ محترم نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں نا اور دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ چیپ جسٹس نے آلریڈی دوہزار سترہ میں فل بینچ میں ایک فیصلہ دیا کہ کوئی سرکاری محکمہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ زفر موج پاکستان کے اٹرنی جنرل ایڈیشنل اٹرنی جنرل ڈیپٹی اٹرنی جنرل اسسٹن اٹرنی جنرل سٹیٹ کاؤنسل ایڈوکیٹ جنرل اور اتنی زفر موج ہے جو خزانے سے تنخواہیں لیتی ہیں اور انہوں نے کہا پرائیویٹ وکیل تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ اٹرنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل لکھ کے دے کہ میں نا اہل ہوں اور اس قابل لائک نہیں ہوں کہ میں اتنا پیچیدہ مقدمہ کر سکوں اور وہ پھر جو ہے اگر اجازت ہو تب بھی کسی خواہ خاص وجہ سے تو پھر کیسے سرکاری نواز شریف کا وقیل تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی لنڈن پلان کی خواہشات کو تکمیل کی جا رہی ہے اور جو مریم بی بی نے کہا تھا کہ میں اڈیالا جیل میں صفائیاں کرتی رہی ہوں تو پھر یہ جو ہے حساب برابر کیا گیا اور یہی ہوا پہلے کہ عمران خان کو اندر کرو عمران خان کو جو ہے نا اہل کرو عمران خان کی جو ہے پارٹی کو توڑو اور مجھے جو ہے تاج پوشی کرو اور یہ کبھی ایسا بھی سرکا ہے مفرور ملزم مگر میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بی بی کو اڈیالا جیل میں نہیں رکھا جا رہا بی بی کو بنی گالا آپ پھنچا دیا گیا دنیا کا کوئی قانون مجھے مہر بتا دو کہ ایک کنوکٹڈ پرسن جس کے پرپیچول وارنٹس اشتہاری ہو عدالتی اشتہاری ہو اس کو ایمبیسیڈر بجائے اس کے کہ گرفتار کر کے ڈیپورٹ کر کے ایڈیالا جیل بھیجتا اسے ریڈ کارپٹ دے کے ماشاءاللہ ہیتھرو ائرپورٹ سے ایمبیسیڈر ہمارا بھیج رہے اور یہاں بائیومیٹرک مشینیں چل کے جو ہے ائرپورٹ پر جا رہی ہیں جب وہ ماشاءاللہ اسلام آباد پہنچتے ہیں جبکہ عمران خان بائیومیٹرک کے کمرے میں سے ہائی کورٹ میں سے اسے انداز سے گرفتار کیا گیا جس کو سپریم کورٹ نے خود اس کو مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گہر آئی نہیں اور گہر سر مگر